بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو انجینئر محمد علی مرزا کو اسلامی سکالر سمجھ بیٹھ ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کے متعلق جتنے علوم ہیں انجینئر محمد علی مرزا ان سے بالکل نواقف ہے البتہ اردو کی کتابوں سے کچھ اس نے رٹے لگیا ہوئے ہیں اور اردو کی کتابوں سے دیکھ کر کچھ اس نے اپنے ریسارچ پیپر بھی لکھے ہیں لیکن اپنے لکھے ہوئے ریسارچ پیپر بھی اس کو سمجھ نہیں آئے اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں راویوں پر جرہ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو اصول حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے متروق متروق کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے آپ ذرا خود انجینئر سے سن لیں پرات بن سائب جو ہے وہ متروق راوی ہے یہ سب سے بڑی جرہ ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر متروق وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لے نہیں گھڑیوی روایت ہے جی ناظرین یہ علمی مجلس نمبر 32 ہے اس کے اندر تقریباً 37 منٹ پر اس نے یہ گفتگو کی ہے آپ نے اس کی بات سن لی کہ متروق جو ہے سب سے بڑی جرہ ہے بلکل غلط بات ہے یہ اور اس کی تشریح آگے کیا کر رہا ہے کہ متروق کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا راوی ہے کذاب راوی ہے کہ اس کی حدیث بلکل نہیں لینی اور یہ اس کی روایت گھڑی ہوئی ہوتی ہے حالانکہ یہ محدثین کی استلاحات سے نواقفیت اور جہالت ہے انجینئر نے خود اپنی ویب سیٹ پر اپنے ایک ریسرچ پیپر استلاحات کے متعلق اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ہم اسی سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ متروق کا کیا مطلب ہوتا ہے انجینئر نے اپنے اس ریسرچ پیپر کے صفحہ گیارہم پر نقشہ دیا ہے ضعیف حدیث کی جو اقسام ہیں وہ مختلف لکھی ہیں ان میں موضوع اور متروق یہ ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں متروق کی یہاں تفصیل کیا کی ہوئی ہے جس حدیث کے راوی پر صرف جھوٹ کی تحمت لگے لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ ثابت نہ ہو وہ متروق راوی ہوتا ہے اب دیکھیں محدثین کی یہ اسطلاح ہے جو اپنے ریسرچ پیپر میں کہیں سے نقل کر کے لکھی ہے لیکن خود متروق کی تشریح کیا کر رہا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب راوی کہ جس کی حدیثیں بلکل چھوڑ دی گئی ہوں یعنی کہاں محدثین کی تشریح اور کہاں انجینئر کی تشریح زمین اسمان کا فرق ہے دونوں میں اس نے متروق اور موضوع کو ایک ہی بنا دیا بلکہ متروق کو سخت قسم کی موضوع حدیث ایسے نے سمجھ لیا حالانکہ متروق اور موضوع میں بڑا فرق ہے آپ دیکھ رہے ہیں موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو اور متروق وہ ہے کہ راوی پر صرف جھوٹ کی تعمت لگے لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو اتنا بڑا فرق تھا اور یہ تشریح کر رہا ہے کہ جی اتنا بڑا قضاب راوی حالانکہ محدثی نے کیا تشریح کی ہے کہ جھوٹ بولنا اسے ثابت ہی نہ ہو سیرے سے بارحل اس ایک مثال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم اصول حدیث میں بھی یہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے صرف زبان کی تیزی کی وجہ سے اور اسی طرح علمی کتابی کی بار بار رٹ لگانے کی وجہ سے سادہ قسم کے لوگ اس کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین